دوستو کہتے ہیں نا کہ اپنا پھر بھی اپنا ہوتا ہے یعنی اپنا خون آپ کو کچھ بھی کر لیجئے پیارا لگتا ہی ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ دنیا اس کو لاکھ برا کہے لاکھ ویلین کہے لیکن لیکن میرا پیارا بھانجا میرا پریے بھانجا میرا پریے ہی رہے گا اب سے میں نے اس سے پہلے بڑے بھانجے یعنی دلیو دھن سے تو انٹروڈکشن کرا دی تھی آج میں اس کے چھوٹے بھائی یعنی دشاشن جو کہ بہت ہی میرا پریے بھانجا تھا سو بھانجوں میں سے یہی دو بھانجے تھے جن کو شاکونی بہت پریم کرتا تھا اور جن کو صدایہ اس نے الٹے سیدھے پاد پر آئے ان کو چوہسر کی گھوٹیوں کے سامان سمجھ کے ان کے ساتھ کھلوار کیا پیادہ سمجھ کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کروایا اور چالی چالی اور انٹ میں یٹھوی کرایا اب دیکھے نا اتنا بھینکر کانڈ کرنے کی کیا سرور تھی جو میرے پریے بھانجے دشاشن نے کیا چل تجھے ہم نے جیت لیا ہے ناری کی مریادہ کا آدھر کرنا سیکھو گا اندھاری پتر دشاشن اس کی کوک کو اپمانت نہ کرو چلتی ہے یا گھسیت کر لے چلوں چل مجھے اس دشاشن میں وہاں نہ لے چلو دشاشن میں کل بھدو ہوں کوروانکش کی مریادہ ہوں آری آج تُو ایک دانسی کیا تیرے کچھ بھی نہیں چل چلتی ہے کیلے چل 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 براتا شریف یہ رہی پانچ پتیوں والی درو پتی کیا کہا تھا تنہیں مہا بھارت کے بارے میں کچھ بھی کہنا ایسے ہے جیسے یہ کہنا کہ بھارت کا پرائم منسٹر کون ہے بہت واپن لگ ہوا جب مہا بھارت ٹی وی پر ریلیز ہوتی تھی تو آج کل جیسے لوگ ڈاؤن لگتا ہے وہ لوگ ڈاؤن اسی وقت سے شروع ہو گیا جب تک مہا بھارت ٹی وی پر پردرشت رہتی تھی تب تک ہر چیز بن رہتی تھی بہت پاپلر ہوا سکر مہا بھارت واقعی مہا بھارت لارجر دن لائف آپ ان کے کیاریکٹر لے لیچے ان کی کوسٹیومز لے لیچے ان کے سیٹس لے لیچے ان کا پروڈکشن لے لیچے ہر چیز بہت آرگنائسٹ اور لارجر دن لائف بیار صاحب کی بات یہ الگ ہے انہوں نے بہت بڑی بڑی فلمیں بنائی اور سیریل میں بھی انہوں نے بہت بڑا سیریل بڑا ہے بہت اچھے پروڈیوسر اور روی جی روی جی کی بارے میں میں ایک ہی بات دوں گا کہ ان کے ڈکشنری میں نو نو ورڈ نہیں تھا اگر آپ کوئی بھی پرابلم ان کے پاس لے جائے بھلے وہ ڈیٹس کے رگارڈنگ ہو یا فنانشل کی کوئی پرابلم ہو آپ کا سینٹنس ختم ہوتے ہوتے ہی ہی اسٹے سے اوکے اوکے دن 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 مطلب مطلب میں میں نے مہا بھارتha Ferrandوں handle nie میری لقل بہ تعالی اور بہت کچھ مو ligے کیم ایک ایک ا聯 Chicken زنا دور خوب رہی اللہ رہی رفی خوبرا اور بوسرنگ کیا Pam اپسارu دکشنری میں نہ تو شمتی نہیں تھا نہ تو نو پرابلم کوئی بھی چیز آپ مجھ سے کہیے نو پرابلم ہو جائے گا مجھے یاد ہے جب بھی ہم ساری نئے تھے کسی کو اگر مقام کی ضرورت ہوتی تھی تو پیسے ایڈوانس میں مل جاتے تھے چاہے پتہ نہیں کب محصول ہو اس کی سیلری میں سے کسی کو اگر گاڑی چاہی ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی کسی کی بیماری کسی کی ماں بیمار ہرے کون انہیں اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا اور اکاؤنٹ کو صرف لکھ کے بھیج دینا کہ کوئی بات نہیں یہ تو اپنے ہیں نا اور ہماری ساتھ تمیشہ کام کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے تو اترتا رہے گا پیسہ ایسے تھے مسٹر روی چھوپرا اور مسٹر بیعہ چھوپرا ان کی جتنی تعریف کی جائے واقعی بھی کم ہے اور وہ انہیں کائنڈ ہیومن بینگز جو نیو ہاؤنٹ کو رن سچ ایک بیگ کمپنی یعنی کہ ہندوستان کے سینیما کی شان بی آر فلم ایسی تھی اور ان کی آوہد کا تو کوئی کہنے ہی نہیں مطلب کوئی بھی آئے جائے کسی بھی وقت آئے جائے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے جیسی اچھے بادشاہ کے اچھے راجہ کے دروازے جنتا جناتن کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں وہ اپنی پیڑا ہمیشہ بتا سکتے ہیں ایسی تھی اب مہا بھارت جیسے کہ کہتے ہیں بڑا شب ہوتا اسے گھر میں رکھنا گھر میں رکھا نہیں جانا چاہیے لیکن یہ سب مہا بھارت نے غلط ثابت کر دیا مہا بھارت کی جب تک شوٹنگ ہوئی ایک بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا جس کے وجہ سے شوٹنگ رکھی ہو اور دوسری بار مہا بھارت اتنا پاپیلر ہوا اپنی پوچھنا تو نہیں چاہیے مجھے لیکن لوگ تو یہ جاننا چاہیں گے تمہارے فینز ہمارے فینز یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کاسٹنگ کیسے ہوئی ہے گھر میں جانتے تھے تھیٹر کے ٹائم سے اور میں نے ان کی بی آر ایڈز بھی کی بی آر ایڈز ریڈ ایڈز ریڈ ایڈ وائٹ سیگریٹس راج پبھر کے ساتھ ربی جی بھی جانتے تھے جب جب مہا بھارت کی کاسٹنگ شروع ہوئی تو میں ممبئی بھی نہیں تھا ربی جی نے مجھے شاید ڈونڈا بھی تھا جب میں واپس آیا تو میں ربی جی کے آفیس گیا بی آر افیس تو ربی جی سیدھا مجھے ربی جی کے پاس لے کر گیا تو ربی جی نے دیکھ کر بولا ہارڈ لکھ بھنو ایم سو سوری مین کاسٹنگ تو ہو چکی ہے ایسے ٹھیک ہے سب بلے آگے اگر کوئی ایمپورٹنٹ رول نکلتا ہے تو ایسے ٹھیک چلے میں چلا آئے اب اس کے دو تین یا چار مہینے بعد اس کے پہلے دل شوٹنگ شروع ہو چکی تھی مہا بھارت کی میں تھیٹر کرتا تھا تو ایسے ٹھیک ہے سب تو بی آر پروڈکشن سے ایک اسسسنٹ آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ گفی جی نے بلایا ہے تو میں بلایا کہ اچھا میں ریہرسل کر رہا ہوں ریہرسل کے پیچ میں پرمیشن ملے گی کیا نہیں میں پوچھتا ہوں سلوہ جی سلوہ دیشوانڈی جی ریہرس کنڈک کر رہی تھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا گفی جی کیا جانا ہے تو بھلے اوکے اوکے اسسسنٹ نے مجھ سے کہا کہ جیہو سے لے کے بی آر آفیس تک اگر کسی کا فون نہیں آیا ان دے سنس کے تب تک گفی جی نے اور بھی چار پانچ ایکٹرز کو ان فارم کیا تھا تبھی موبائل ہوتا نہیں تھا لینڈ لائن تھی تو بھلے اگر کسی ایکٹر کا فون نہیں آیا تو یو گیٹ اے وری بگ دو اور میں نے ایسی سے کہا کیا ہے کہ بھلے آفیس چل کے پتا کریں گے میں نے ٹھیک ہے اب جیہو سے باندرا تک کا سفر میں جانتا ہوں میں نے کسیتے کیا ہوگا جیسی میں آفیس پہنچا تو بھو بی جی نے کہا بھنوزی ناریبหนہ بھلے لیکن ونوزی ناریب رہو یہ موید ہے آہ 8 ایم فلم سنتی اور آپ انہ حقیقت دور شاہ ساتھ ملہ بھلے چلے پچھلا م Roberta میری magabharaty جنی شد ہوئی اور exit What an actor! What friends! میں تری چھاتی کا لگو پی ہوں گا تو شاچاں میں گفی جی کی داد دے ہوں گا یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کاسٹ کیا ہے اس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے مجھے پیدا بھی شاید کیا ہے اس میں یہاں گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے اس نے اس کے ساتھ کرتے ہیں اور وہاں گفی پیٹر سے کچھا ہے اس نے کہا ہے کہ وہاں گفی پیٹر جیہا تھا مجھے گھر میں نے ایمیت ساتھا کہ فکر میں نے ایک بھی اس پر قدر مجھے گیا اور ایمیت سانچ کاری ویڈی رکھا کنم وہ اسی تو کود وہ اسی تو کنم کاری را سو فور ویڈی تو کنم جیسے جانتے ہیں کہ یہ کوئی جانسی ہیں اسی چلالی کے لئے جانسی ہیں جیسے جانسی ہیں میں یہ بھی نہیں کہ بھی ان کے ساتھ ایک وقت ایک آیا دوری سا ہوگا بہت کے لئے ہمارے ہیں سوٹے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں کہ آجماز میں محسوس کریں یہ مشکل ہے togetherness it is really wonderful wonderful experience and i am so lucky that i have worked in a serial called mahabharat اس کے بعد بی آر پروڈکشن کی کافی سیریلز بنی چننی میں میں نے کام کیا پھر اس کے بعد کانون میں میں نے کام کیا اور میں نے کام کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایکٹر کی لائف میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہونا بہت بڑی بار ہے پھر اس کیا ہے یہ تھا میرا پریے بھانجا دشاؤسن کیوں بھانجو کیسا لگا میرا پریے بھانجا دشاؤسن بہت ہی زیادہ جنٹلمنٹ بہت ہی زیادہ اچھی نیچر کا ویقتی تو زیادہ بولنے والا نہیں صرف مسکرانا اس کی عادت اور سوچ کے سمجھ کے اچھی طرح سے کام کرنا اس کے بہیوئر کا ایک پارٹ تھا جو صرف نیچر کہ جو نیچر الفتہ نیچر کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کہ ایک ایک ایکٹر کو کیا سمجھنا چاہیے ایٹ اس جری ایمپورٹنڈ کس مت ہوتی ہے لیکن ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ہی بہت کاؤٹ کرتا ہے اگر آپ کا بہیویر اچھا ہے تو آپ دیفنیتلی اچھے ایکٹر بھی ہو اچھے human being ہو and you care for others that is very important in life remember and be careful of corona our vaccine ضرور لے لیجے اور اپنا اور اپنے پریبار کا خیال رکھئے جہد